یہ جو میں نے بتایا کہ اطاعت کلی ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ جدوی اطاعت نہیں یہ ذرا لوٹ آف کافشن کے اگر ہم اللہ کا ایک حکم مانیں گے ایک نہیں مانیں گے یہ جدوی اطاعت ہے یہ اللہ کے قبول نہیں ہے اللہ کی طرف سے تو یوں سمجھئے کہ پیکنڈ دیل ہیں لینا ہے تو پورا لو وانا دفع ہو رہا اللہ کو تواری ضرورت دیں گے تمہیں اللہ کی ضرورت دیں ایمان والو اسلام میں داقید ہونا تو پورے کے طرح ہو انہورے نہیں اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر تیچ افیس حضرت لبعید آئی لے افتومنونا ببعض الكتاب و تک فرونا ببعض کیا تم ہماری کتاب ہماری سریعت کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کو رد کرتے ہو فما جداؤ من یفنو ذالق من کروں تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ رویش اختیار کریں گے ان کی کوئی صدا اس کے سوا نہیں ہے کان کھول کر سنیے ان کی کوئی صدا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ظلیل و خار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن شدید سرین عذاب میں دھوک دیے جائیں اللہ غافل نہیں ہے بے خبر نہیں ہے نائل نہیں ہے اس لیے تم کر رہے ہیں تم اپنی داڑیوں کے سور سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں تم اپنے پائجابوں کو تخبوں سے اوپر لکھئے اللہ کا دھوکہ نہیں دے سکتے کہ تم بہت متبعی رسول ہیں تم اپنے عمروں اور حجوں سے اللہ کا دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں اللہ کو معلوم ہے کہ حرام کی کمائی سے حج کیا چاہیے حرام کی کمائی سے عمرہ کیا چاہیے کہ یہ جو جذوی اطاعت نہیں کوئی اطاعت نہیں اللہ کو قمول نہیں آدمی سوچتا ہے کہ چلیئے میں نے یہ کام اچھے کیے یہ برے کیے مجھے اچھے کاموں کا کچھ کلیڈٹ بھی تو ملنا چاہیے نا لیکن نہیں اللہ کہتا ہے جذوی اطاعت مو پر دے ماری جائے اور جو دنیا کی سزا ہے وہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایک سو تیس ایک سو کاریس یا ایک سو پچاس کروڑ مسلمان دنیا میں صرف اندادہ کی لیکن ہماری رائے کی کوئی اہمیت ہے بیندل اقوامی معابلات میں کوئی ہم سے مشورہ لیتا ہے کیا آپ کا کیا خیال ہے کس نمی پرست کے بھئیہ کیس تھی ایسے بھی ملک تھے کہنا چاہیے اب تو ان کا حال پتلا ہے دورت کے انبار کے ان کے پاس کہ ان کا مزاق اورتا تھا مغربی ممالک وہ چاہے سعودی پاکشاہ ہو اور چاہے وہ یو اے ای کے امیر ہو بڑا کیوں ستا تھا کوئی حیثیت میں حالانکہ کتنا بڑا رقمہ ہے انڈوڈیسیا کے آخری جدیروں سے لے کر موری تانیہ تک سالڈ اسلامی آبادی مسلمان آبادی آپ کہیں گے کہ یہ بھارت میں عثمت و اقصریت تو نہیں ہے لیکن پندرہ کروڑی اٹھارہ کروڑ کو آدمی یہاں موجود ہیں لیکن کوئی عزت کوئی حیثیت دنیا بھی اب بینے لقوا بھی سکے تھے بارہ یہاں بھی ہیں لوگ کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کی اپنی تصوصت ہے انہیں معاشر کے اندر لیکن بحثیت امت بحثیت قوم کیا ہے حیثیت حبانی ہے تو اِلَّا خِزِيُن فِي الْحَيَاتِ دُنیا وہ تو ہماری دگاہوں کے سامنے موجود ہیں اب قیامت کے دن کے بارے میں جو دھمکی اللہ نے دی ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةَ يُرَدُّوْنَا اِلَى عَشَدِّ الْعَغَابِ قیامت کے دن سرید تری نظام میں جھوندوں گا اس پر اللہ سے معافی طلب کی جا سکتی ہے دعائی کی جا سکتی ہے اللہ ہم پر رحم سرمائید یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے فارمولہ اللہ کی اطاعت جمع اللہ کی محبت دیکھو ٹو میک عبادت یہی دو الفاغ آتے ہیں اللہ کے رسول کے لیے اللہ کے رسول کی اطاعت یہ تو اسلام کا بنیادی تقاظہ ہے اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی پھر اگر یہ مو موڑ لیں فاللہ کو ایسے کافر بالکل پسند نہیں تو کفر کا فتوہ ہو رہا ہے لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ محبت کو جمع کیجئے میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی ہے حضورﷺ نے فرمایا لَا يُمِنْ وَأَحَدُكُنْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّا إِلَيْهِ مِنْ وَالَدِهِ وَوَلَدِهِ وَنَّاسِ عَزْمَعِينَ تو بسے کوئی شخص مومن ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اپنے باپ سے اپنے بیجے سے اور تمام انسانوں تو اللہ کے رسول کی تاعت جمع اس کی محبت اس محبت کے زمن میں ایک واقع ہے یاد آیا جس سے اندازہ ہوگا کہ کس قدر اپنائیت تھی کتنا قرب تھا حضورﷺ کے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ روح شمع پہ ایک مرتبہ حضورﷺ دریافت کرتے ہیں حضرت عمر سے عمر میں مجھ سے کتنی محبت ہے اب آس سوچئے ذرا سابیل مغائرت کا باریسہ پردہ بھی اگر کہیں ہو تو کیا یہ سوال کیا جا سکتا ہے تو انتہائی قریبی شخصی کیا جائے گا تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے اور کیا آپ مجھے دنیا کے ہر انسان سے بڑھتا رضی ہیں فرمایا اور اپنی جان سے اب ذرا سا توقف کیا جاتے ہیں عمر میں الان ہاں اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے زیادہ آگئے ہیں حضور نے فرمایا اب آئے ہو بقام مطلوب پر تو رسول کی اطاعت جمع محبت اس کا نام اتباع پیرری کرنا فرق کیا ہے اطاعت کی جاتی ہے حکم کی اور پیرری کی جاتی کسی کے نقش قدم کی چاہے اس سے حکم دیا ہو چاہے نہ دیا ہو جو وہ کرتا ہوں کرنا یہ ہے اتباع یہ اطاعت سے بہت بلن شہہ ہو گئی مثال کے طور پر یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں اصل اتباع کیا ہے وہ میں بعد میں ارف کروں گا کوئی ایک صحابی بدلو باہر سے آئے ایک ہی دفعہ حضور کو دیکھا حضور اس حالت میں تھے کہ آپ کے بطن جو ہے دھلے ہوئے سے جریبان انہوں نے پھر ساری عمر اپنے جریبان کے بطن نہیں لگائے میں نے اللہ کے رسول کو اس حال میں دیکھا ہے میں تو ان کی پیرنی کروں گا حضور نے پھر حکم تو نہیں دیا تو یہ جو محبت شدیل محبت کے تحضی بات آئے گی اس کا نام اتباع ہے اور اس اتباع کا مقام کیا ہے وہ آیت میں سنا چکا ہوا آپ کو قُلْ اِنْكُمْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِينَ جَوْبِتُمُ اللَّهَ اے نبیم سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو میرے نشے قدم پر چلو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا تم اللہ کے محبت نہیں محبور بن جاؤ گا اور اگر کہیں تو لنزش ہو گئی تو خطا ہو گئی کہیں جذبات کی روح میں بہتر کوئی جناہ کر بیٹھے تو اللہ معاف فرماتے گا اللہ بڑا غفور ہے اللہ بڑا رہی اللہ بڑا رہی اللہ بڑا رہی